فون پر ہوئی باتچیت سوامی اگنیویش کے لیے مسئیبت کا سبب بن گئی ہے اس ٹیپ میں اگنیویش کپل نام کے کسی شخص سے بات کر رہے ہیں باتچیت میں انہوں نے انہا کو پاگل ہاتھیہ قرار دیا حالانکہ اگنیویش ویڈیو کو جھوٹا بتا رہے ہیں جہ ہو جہ ہو کپل دی جہ ہو مرد جہ ہو جہ ہو کپل دی جہ ہو مرد بہت ضروری ہے کپل دی اور دماغ پر زور ڈال کر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کپل نام کا وہ شخص کون ہو سکتا ہے جس سے فون پر باتچیت کے دوران سوامی اگنیویش اس کی جہ جہ کر رہے ہیں جہ ہو جہ ہو کپل دی جہ ہو مرد اب آگے سنیے بہت ضروری ہے کپل دی نہیں تو یہ تو باگل کی طرف ہو رہے ہیں جیسے کوئی آتی ہے اب تو شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ کون کپل ہیں جس سے باتچیت کر کے سوامی اگنیویش انہ اور ان کی ٹیم کو باگل ہاتھی بتا رہے ہیں بہت ضروری ہے کپل جی نہیں تو یہ تو باگل کی طرف ہو رہے ہیں جیسے کوئی ہاتھی ہے سنا آپ نے سوامی اگنیویش کا یہ وہ چہرہ ہے جس سے اب تک کوئی روبرو نہیں ہوا تھا آگے سنیے اور دیکھئے کہ خود کو انہ سمرتھک بتانے والے اگنیویش کو انہ اور ان کی ٹیم سے زیادہ چنتہ سرکار کی کھائے جا رہی ہے کوئی سرکار کو اس طرح سے یہ گرے ہیں تو بہت ضروری بات ہے ہمیں سرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری سرکار کی سرکار ہو رہی ہے اگنیویش کی اس باتچیت سے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں کسی نے انہ کا انشن تڑھوانے کے مشن پر لگا رکھا تھا اتنا ہی نہیں باتچیت کے دوران سوامی جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیم انہ سرکار کے سر پر چڑھ رہی ہے اور سرکار کو ان کی باتیں نہیں ماننی چاہیے لیکن جتنا کنسید کرتے جاتی گورنٹ اتنا ہی زیادہ اسے پر چڑھ رہے ہیں بلکل کنسید نہیں کرنا کہ ورم ہو کر کے سنا آپ نے حالانکہ سوامی اگنیویش نے اس ویڈیو کو سرے سے نکار دیا ہے اگنیویش کی دلیل ہے کہ سرکار کے کسی منتری یا نمائندے سے نہیں بلکہ کنہیں کپل مونی سے بات کر رہے تھے کپل مہراج جو شبد بولے گئے ہیں وہ کپل سببل کے لیے بولے گئے ہیں بات چیت ہو رہی تھی اور آج جو بھی بات چیت تھی وہ وہاں تک مچا رہے تھے یہ بلکل گلت بات ہے جس کسی نے بھی میرے ویکتگت بات چیت کو فون کے اور یو ٹیوب پہ ڈالا ہے اس نے نہایت ایک نان جرنلسٹی کے نہیں ہیں بہت ہی انیتھکل کام کیا ہے بہت جروری ہے کپل جی نہیں تو یہ پاگل کی طرح ہو رہے ہیں جیسے کوئی ہاتھی ہے تو کپل مہراج جس پہ آپ بول رہے ہیں وہ کپل سببل ہے اور جو پاگل ہاتھی کے بات ہو رہی ہے وہ انہا کے لیے شب نے یہ دونوں باتیں سراسر گلت ہیں دلکل جھوٹ ہیں سفیج جھوٹ ہیں اور یہ آپس میں اس طرح چیزوں کو کٹ ان پیسٹ کا جو ایک ٹیکنالوجی ہے اس سے جوڑ کر کے اور شریط رہنن کی کوشش ہے